پر اس تھیتیوں کا غلام پرانے سمیہ کی بات ہے ایک دن راجہ اپنے منتری کے ساتھ اپنے راج کا حال چال دیکھنے کیلئے نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان پتھری لی اور اوبر کھا وڑوالی جمین پر گہری نید میں سو رہا تھا اس کسان کو دیکھ کر راجہ اپنے منتری سے کہتے ہیں کہ ذرا اسے دیکھو یہ بچارہ اس اسویدہ فون اس تھیتی میں بھی کتنی شانتی سے سو رہا ہے اور ایک ہم ہیں جو کی اتنی اچھی سو ودھاؤں کے واوجود بھی اگر تھوڑی سی بھی ارچن آئی تو ٹھیک سے سو نہیں پاتے ہیں منتری نے کہا مہراج یہ کسان اب اس پرستیتیوں میں ڈھل گیا ہے اس لیے وہ اچھے سے سو رہا ہے اب اس نے اپنی اسے زندگی کو سویکار گن لیا ہے منشعے کا شریر بہت ہی کٹھور ہوتا ہے اسے جیسی بیوستہ ملتی ہے ویسا ہی وہ اپنے آپ کو ان پرستیتیوں میں ڈھال دیتا ہے راجہ نے اپنے منتری سے کہا کہ مجھے یہ بات سچ نہیں لگتی ہے راجہ نے کہا کی ہمیں اس کی پرکشہ لینی ہوگی اس کسان کی پرکشہ لینے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ راج محل میں لے جاتے ہیں یہاں پر راج محل میں اس کے لیے ہر طرح کی سکھ سویدہ کی بیوستہ کی جاتی ہے اس کسان کو بہت ہی اچھا نرم دستر سونے کے لیے دیتے ہیں کسان بھی بڑی خوشی کے ساتھ راجسی تھاڑ وات کا آنند دینے لگتا ہے اسی طرح کسان کو راج محل میں آئے ہوئے دو مہینے ہو گئے اب کسان بھی ان سب سکھ سویدہوں کا گلام بن گیا تھا اسی بیچ ایک دن منتری نے چھپکے سے کسان کے بستر میں کچھ پتے اور تنکے رکھ دیئے کسان کو تو اب ان سب سکھ سویدہوں کی آدت لگ گئی تھی اس لیے وہ بستر میں ایسے پتے اور تنکے رکھنے کی وجہ سے ساری رات کروٹے بدلتا رہا اس کی نید بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہو پائی اگلی صبح راجہ اور منتری اس کے پاس اسے ملنے کے لیے پہنچے اس کیسان نے راجہ سے شکایت کی کہ اس کے بستر میں کچھ چوبنے والی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے اسے پوری رات ٹھیک سے نید بھی نہیں آئی کسان کی بات سن کر منتری نے تورنت راجہ سے کہا کہ دیکھا مہاراج یہ وہی کسان ہے جو کی پتریلی بھومی پر بھی گہری نید میں آرام سے سو رہا تھا کنٹو یہ اب گو مہینے میں تو راج مہینے کے بلا ستہ پور جیون کا آدھی ہو گیا ہے اب تو اسے پتے اور تنکے بھی چوبنے لگی ہیں دیکھا مہاراج میری کہی ہوئی بات سچ ہے کہ ملوش پرستیتیوں کے انسار دھل جاتا ہے اور وہ پرستیتیوں کا گلام بن جاتا ہے راجہ نے اپنے منتری سے کہا ہاں تو ان نے مجھے اس دن سچ بتایا تھا انسان سچ میں پرستیتیوں کا گلام ہوتا ہے تھینکیو فور وچنگ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک تب تک جائے جائے بھارت